السلام علیکم منسٹری آف کومٹس کی جانب سے نیو جوب کے اناؤسمنٹ ہو چکی ہے وہ بھی آل آور دی پاکستان سے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر کسی بھی ڈسٹک سے ہیں تو آپ ان جوبز کے لئے ازیلی اون لائن اپلائے کر سکتے ہیں تعلیمی قابلیت کی بات کی جائے تو اگر آپ پریمری پاس میٹرک پاس، انٹرمیڈیٹ پاس ہے اس کے لئے اگر آپ کے لئے آپ کوئی بھی گریجویشن کی ڈگری بھی ہے تب بھی آپ ان جوبز کے لئے ازیلی اون لائن اپلائے کر سکتا ہے آپ نے کس طریقے سے ان کا اکاؤنٹ کیریٹ کرنا ہے اور آپ نے کن جوبز کے لئے اون لائن اپلائے کرنا ہے اور آپ نے ان کا اپلیکیشن فرم کو کس طریقے سے فلپ کرنا ہے ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو آج کسی فیڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے بیسیگر یہ ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے ویڈیو گا جس میں ہم آپ کو انشاءاللہ کمپیٹ اے ٹو زیٹ اچھے طریقے سے بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اون لائن اپلائے کرنا ہے کون کون سی پوزٹ کے لئے اگر آپ نے ہمارا ویڈیو کا فرسٹ پار نہیں دیکھا جس میں ہم نے ایٹو اٹیسپنٹ اے ٹو زیٹ اچھے طریقے سے آپ سب کو ریٹ کر کے بتائیں گے کون کون سی نمبر وکینس کے انانسمنٹ کی گئی ہے کتنی پوزیشنز ہیں کون کون سی ڈومیسل والے اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ نے ان کی کتنی فی پیویمنٹ کرنی ہے وہ بھی ہم نے کنپلی ڈیٹیل میں ویڈیو الگ سے بنا دی ہے جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کو ڈسکریپشن میں پارٹ ون کے رام سے مل جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو اینڈ اسٹنگ پر بھی ویڈیو نظر آ جائے گی ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہی ہمارے اپلائے کر پروسس کی طرف کیا آپ نے اپلائے کس طریقے سے کرنا ہے اپلائے کی پروسس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا کیک ریویو دے دوں کہ کون کونسی نمبر او اکنسیس کی اناؤسمنٹ کی گئی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس اسسسٹنٹ کی پوسٹ جو پندروی سکیل کی جو پہ جو کے نمبر او اکنسیس دی رہا ہے کولیفیکیشن کی بات کیے تو گوریجویشن آپ ہونے چاہیے تین ہفتے کا بیسک آئیٹی کوٹس جو کہ نائی ٹی بی سے آپ نے کمٹیٹ ہوا چاہیے کوٹس آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا جب یہ 18 سے 33 ایرز تک ہونے چاہیے پانچ سال کا آپ کا ایچ لیکس سیشن آلیڈی ایٹ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب بھی دیکھیں میں آپ کو کوک ریویو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میرے کافی ویویٹس ہوفیلی نیو آیا ہوں گے ٹھیک ہے ان کے لیے بھی ہوفیلی ویڈیو سابعت ہو جائے کہ ان کو چاہے تو وہ ویڈیو بھی دیکھنا ہے اگر وہ نہ بھی دیکھنا چاہے تو یہ ویڈیو سے بھی ان کو ہو سکے جتنا فائدہ ہو سکے اتنا فائدہ ان کو پہنچ جائے نیو آیا ہوں گے نیو آیا ہوں گے پانچ سکیل کی جوپ ہے نیو آیا ہوں گے تعلیمی کا بلیت آپ کی گریجویشن ہونے چاہیے ایکنومکس میں اسٹریٹکس میں اور ماتھمیٹکس میں اور آپ کی جوے جو 18 سے 30 سال ہونے چاہیے نیو آیا ہوں گے نیو آیا ہوں گے پھر ہمارے پاس آرہ UDC Upper Division Clark پھر ہمارے پاس آرہ LDC Dead Lower Division Clark Upper Division Clark کی جو number of vacancies آٹھ ہیں تعلیمی کا بلیت آپ کے انٹرمیڈیٹ ہونے چاہیے اور آپ کو بیسیگ آٹی کورس بھی ہونے چاہیے تین ہفتے کا یہاں پہ 11 سے 30 سال والے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سیو ڈسٹریبیشنز کتنی آپ چاہے تو ویڈیو کو پاوس کر گے یہاں سے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس LDC کے جو number of vacancies 27 ہے تعلیمی کا بیت آپ کی میکٹرک پاس ہونے چاہیے اور آپ کی ٹائپنگ سپیٹ 30WMP ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو جو آٹی کورس آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے پھر ہمارے پاس سٹاف کار رائیڈر ڈسپیچ رائیڈر نیپ کاسیت کی جو پہ ریگولر فراش اور چوکیدار یہ number of vacancies کی پر ناؤسمنٹ کیے گا جسی تعلیمی گاربت آپ کی میکٹرک کے پرائیمری پاس ہونے چاہیے ٹوٹل number of vacancies یہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا سٹاف کار ڈرابر کی 12 ہیں ڈسپیچ رائیڈر کی 2 اور نیپ کاسیت کی 30 ہیں ہمارے پاس اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ریگولر فراش جو ہے پہلے سکیل کی جو پہ اس کے تین چوکیدار کی number of vacancies دو ہیں 18 سے 30 سال جو ان کے لئے آپ کی ایج ہونے چاہیے 18 سے 35 سال آپ کی ایج ہونے چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں انہوں نے 5 سال کا ایج ریلکسیشن آلڈی ایڈ کر دیئے گا اس کے لئے آپ کو کوئی اور بھی ریلکسیشن نہیں دیا جائے گا تو یہ ان کی number of vacancies دناؤسمنٹ کی تھی ministry of defense میں ابھی ہم چلتے ہیں کہ ان کی ایڈوٹیسمنٹ کی طرف جو نیچے ہے پروسس کی طرف پروسس پروس 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 آپ نے سیمبلی اونلین اپلائے کرنا ہے جو انشاءاللہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریق سے اونلین اپلائے کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے 500 روپے جو ان کی fee ہے وہ اپنے چلان فرم کے اوپر مینشن ہوگا کہ آپ کون سی bank جمع کھروانی ہے جسے اپنے اپلیکیشن فرم کو ٹائم ان کے پاتھ اوریشنل ڈاکومنٹ اور اس کے ساتھ آپ کے پاتھ ایک فوٹو کوپی ایک ادت کمپنیز کوپی دیگریز ایڈوکیشن ایشوڈ باید اچھی سی ریکنیز بورڈ انیورسٹی انسٹیوٹ کے آپ کبھاس جو بھی تمام ڈاکومنٹ سی آپ کی لازمی ہونے چاہیے پروسس آگے شروع کرتے ہیں آپ سب سے پھل اپنے Chrome Browser پہ آجائے دیکھیں میں سب کو ہر ایک چیز لائف کر دکھا رہا ہوں آپ جیسی Chrome Browser پہ آئیں گے اور آپ لکھ دینا ہے Ministry of Commerce 4 24 جیسی آپ پاس کریئر 4 ڈیب اپنی ہو جائے گا آپ سب سے دبا دیں گے جیسی آپ اس پر دبائیں گے جیسی بیوٹیفول انٹرفیس ان کی ویبسیٹ کا جس کی لنک میں آپ کو اس ویڈیو کو ڈسکریپشن میں پروائیڈ کر دوں گا تاکہ سب کو پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے یہاں سا آپ نے ان کا انٹرفیس اچھے طریقے سے ویڈیٹ کر لینا اور تک اچھے طریقے سے ریڈ کر بتائی اگر آپ چاہئے تو یہاں سے ڈیوٹیزمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیچے اپلائیر ناغ بٹن پر دبائیں گے اگر آپ کا اکان بنا ہو ہے تو ٹھیک اگر اپ اکان نہیں بنا ہو تو سب سے پہلے کریٹس پہ اپنا سائن اپ اکان بنا لینا ہے یہاں پہ اپنا cnlc number without ڈیش پھر اپنا ایکٹی ایمیل ایڈرس دیں گے پاسفورڈ چھوٹی abc بڑی abc میں ہونا چاہیے اس کے دیں گے ٹھیک جیسے آپ login پہ دبائیں گے تو آپ پاس اس ترکی کا ویب سائٹ پوٹل اپن ہو جائے گا یہاں پہ سب سے پہلے منٹر defense گورنمنٹ پاگستان کا لوگو ہے یہاں پہ پہ پروفائل پہ شو ہو جائے گی پہ پک اپلوڈ کریں گے یہاں پہ سب سے مکمل پہ مکمل لام اپنے والی ساپ نائے جہاں منٹر bab لگے یہاں پہ آپ پہ مو بائی نمبر پہ چیز پہ پاکستان که اس سبے کا بو انٹر کریں گے آپ ایج لیکسیشن کے لئے کلیم کر رہا ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو مطلب یہاں پہ ایج لیکسیشن ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کاسٹریل ہے یہاں پہ مینشن ہے ٹھیک ہے فر اگر کوئی بھی گورنمنٹ سرمنٹ ہے یا آم فورسے سے ریٹائر ہو چکے اس کو پندرہ سال کا ہے سندھ رولر اور بلوچستان والوں کے لئے تین سال کا ہے جب بودیسٹر کمیونٹی کاس سے ان کے لئے بھی تین سال کا ہے ڈیسیبل پرسنڈ کے لئے دس سال کا ایج لیکسیشن ہے جو بھی ڈیورنگ سرویس وغیرہ ڈیٹائر ہو چکے ہیں جن کا ارتکال ہو چکے ہیں ان کے لئے پانچ سال کا ایج لیکسیشن ہے ٹھیک ہے آپ کونسے مذہب سے آپ نے وہ انٹر دیکھ لینا ٹھیک مطلب یہاں سے ایج لیکسیشن جس میں بھی آپ بلانگ کر رہے ہوں گا اپنے سیمپلی اس پر دبا دینا ہے اگر آپ ان میں سے کسی بھی نہیں آرہے تو آپ نے سیمپلی نو پر دبا دینا ہے پھر یہاں پہ اپنے پوسٹل ایڈریس انٹر کر دیں گے جو بھی آپ پہ گھر کا پتہ ہو یا آپ پہ اپنے سٹریٹ نمبر محلہ سٹی آپ پہ کونسے آپ وہ انٹر کریں گے پھر یہاں پہ اپنے جو تصویر آپ پہ اپلوٹ کر دیں گے اپنے سیمپلی چوز فائل پہ آئیں گے اپنے سیمپلی چوز فائل پہ آئیں گے آپ کو مکمل کیا پھر دیں گے اپنے کون سے بور سے کیا مطلب آیا تھا آپ کا ٹائٹل سا آپ کے مطلب میٹرک لکھ دیں گے آپ کی کتنی فرسن دے جائے اور آپ نے کون سے ساتھ مکمل کیا وہ انٹر کر دیں گے دن اس کے بعد آپ نے سمپلی ایڈو کولیفکیشن کے بٹن پر آئیں گے یہاں پہ اپنے اگر اپنے انٹرمنٹیٹ کی تعلیم انٹر کر دیں گے انٹرمنٹیٹ آپ نے کون سے کیے بور سے کیے پری انجیننگ میں کیے پری میڈیکل میں کیا وہ انٹر کر دیں گے کتنی اگر اس کے بعد اگر آپ کو اپنے کون سے ساتھ مکمل کیا وہ انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کو اپنے کاپٹن کو بھی گریجویشن کی ڈگری وغیرہ بھی کیوئے تو اس طریقے سے اپنے ایڈو کولیفکیشن پر آتا جائیں گے اور آپ نے تمام انفرمیشن اپنی ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد اپنے ایکسپیرنس والے پر آئیں گے اگر اپنے کوئی سی بھی کمپنی میں کام کیا تو اپنے کمپنی کا نام آپ کے وہاں پر کونسی پوزیشن دی کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک کام کیا ہے ابھی تک اگر آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں تو آپ نے سیمپلی یہوالے بٹن پر دبا دیں گے اور اگر آپ نے ملتی پر جگہ پر کام کیا ہے تو آپ نے سیمپلی ایڈو ایکسپیرنس والے بٹن پر دباتا جائیں گے اور آپ کی تمام انفرمیشن ایڈ ہوتی جائے گی اس کے بعد آپ نے سیمپلی یہاں پر نیکسٹیو بٹن پر دبا دیں گے آگے آپ کے پاس پوچھے جائے گا کہ کونسی پوزیشن آپ نے اپلائے کرنا ہے جو کہ بیسک سی پرسٹل فرمیشن سب سے جو ایمپورٹنٹ فرمیشن تھی وہ ہم نے آپ سب کے ساتھ شیئر کر دی ہے واقعی آپ نے صرف سیلیک جوپس آپ نہیں کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سیمپلی کونسی پوزیشن چلان مگرہ پی ویف پی کرنی ہے تو صرف سیمپلی آپ کے پاس وہ چلانا جائے گا آپ نے سیمپلی وہ چلانج کے اوپا جو بھی بینک کا نام میشن ہوگا آپ نے اس والی بینک پہ جا کے اپنا چلانج جو فیزیکلی جا کے سمیٹ کروا دینا ہے تو یہ پلائے کا پروسس جو کہ ہم نے آپ سب کو کمپلی ڈیٹیل میں بتا دیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی کیوٹی وغیرہ ہو تو آپ چاہیے تو ہمارا کومنٹ سیکشن ویوز کر سکتے ہیں اور آپ بے فکر ہو جائے انشاءاللہ سیب سیٹ کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں پروائیڈ کر دوں گا تاکہ آپ سب کو کوئی پریشانی نہ ہو آپ اسی طریقے کی انفرمیٹیو وغیرہ انفرمیشن چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر منتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں ہمیں بہت زیادہ یاد رکھیں اللہ حافظ